موسیقی ادھار بھی دیتی اور انہیں تہار بھی دیتی سامرک مہتوکی اثردار سوچناوں کے پل پر بڑے سے بڑے یدھوں کے پرینام بدل جاتے یدھ میں شطروں کو اصاف دھان اور نشچند کرنے سے بڑا کوئی شستر نہیں ہوتا اس لئے یدھ جیتنے کے لئے یدھ کال میں ہی شطروں کو وشواس دلا دو کہ واسطہ میں یدھ وہی جیت رہا ہے وہ نشچند ہو جاتا ہے اس کے لڑنے کی بھوک شانت ہو جاتی ہے ایسے سمیں میں اس پر آکر مڑ کر اسے صدا کے لئے دھراشائی کیا جا سکتا ہے صدای ویاد رکھو یدھ کالا کو مکھ پانچ تتو نیانتیت کرتے ہیں سوارگیاں بھاگ دھرتیاں کرن سینہ پتی سنچانن ویدھی ایوام انشاشت اور ان سب سے اوپر سب سے مہتپورن ہے نیتک نیم نیتک نیم وہ نیم ہوتا ہے جس میں پربھاو اور وشواس کے کارن رجا اپنے راجہ کے پرتی پرتی بدھ رہتی ہے راجہ کے پرتی یہ پرتی بدھتا ایک ایسا نیتک جال ہوتا ہے جس میں اُلجھا کر آپ جنتا سے جو چاہے کروا سکتے ہیں آپ جنتا کو آشا کے جال میں اس نیتکتا سے اُلجھا سکتے ہیں جبکی واسپکتا میں آشا ہو ہی نہ آپ اس نیتک جال کی سہتہ سے جنتا کو آشا نہ ہوتے ہوئے بھی یہ وشواس دلا سکتے ہیں کہ آشا ہے اس طرح سے آپ ان کے سوابیمان کو اکسا سکتے ہیں ان کے آتمابیمان کو اُبار سکتے ہیں کہ وہ اپنے لیے انی وکلپوں کے ہونے کے اوپرانت بھی آپ کے لیے اپنے پرانت تک نیچھاور کرنے کے لیے تطپر ہو جاتے ہیں چانک کے صدا کہتے تھے کہ یدھ کر کے شترو پر وجہ پرابت کرنے میں کوئی بڑی بات نہیں بڑی بات بینا یدھ کیے بینا رکھت بہائے وجہ پرابت کرنے میں میں نہ آکرمان کی شترو کو سموچہ جیتنے کے لیے شترو کے مند سے آشا ہی مٹا دو کہ وہ اپنے ویرودی سے جیت بھی سکتا ہے جس سے اس کے لڑنے اور جیتنے کی کشمتہ کم ہو جاتی ہے اب آتا ہے یوجنا کا دوسرا چرم تو دوسرے چرم میں جترے بھی سنسادن ہمارے پکش میں ہے ان کا پریوک تاکہ ہارنے کی سمبھاونا ہی نہ اور یوجنا کا تیسرا چرم شترو کی نربلتہ کا اپنے لاب کے لیے پریوک جس سے جیتنے کے لیے کم شکتی لگانے پڑے اور اس بار چانک کے لیے دھنانند کے لیے اسی کی ستہ اور شکتی کے کینڈر میں چنوٹی پرستت کر اس کے استتوں کو ہی ایک پرکار سے مانو چھک چھوڑ دیا تھا سوابیمان جب تمہیں اندھا بنا دے تو وہ تمہارا سب سے بڑا شترو بن جاتا ہے وہ تمہیں ہنسک بناتا ہے تمہارے اندر کرو دھوک جاتا ہے سب سے پہلے ہمیں اس بات کا جیان ہونا آوشک ہے اور جب ہم اس بات کو جان لیتے ہیں تو ہمیں اس کا اپیوگی انگ بھی سمجھ لینا چاہیے اور وہ یہ ہے کس ابھیمان کا اپیوگ اپنے شترو کے ویرود کریں وہ تل ملا اٹھے گا اور کروڑ سے پاگل ہو کوئی نہ کوئی بھول اوشکر بیٹھے گا یدھ کوشل یدھ نیتی کا پرتیبیم ہے یدھ نیتی یدھ کے لیے یتھوچت یدھ یوزناؤں کے لیے نرمان کا آدھار ہوتی ہے کسی بھی یدھ یا یدھ جیسی ستیتی کے لیے سفلتا ہے تو پرمکھ دس بندو ہوتے ہیں یدھ کے لیے یتھوچت یوزناؤں یدھ گوشنہ کا سمیں یکتی سنگت آکرمن یکتی سنگت یدھ شیلی کا چین شترو کی شکتی اور اس کے نربل پکش کی وسترچ جانکاری اپنے سینکوں اور اپنے کشمتاؤں کا بھند بھند ڈھنگ سے پریوک آکرمن کی چالوں میں چپلتا سے بدلاؤ یدھ کے سمیں اپنے آس پاس کے بھگول کی پوری جانکاری اور ان نو بندوں سے بھی ادھک مہت پورن ہے ہر یدھ کسی نہ کسی پرکار کے چھل یا چھدن پر آدھاریت ہوتا ہے یدھی تم نے اپنے شترو کے ورد ایک اچھی یوجنا بنائی ہے تو یہ مان کر چلتے ہیں اس نے بھی تمہارے ورد اس سے بھی اچھی یوجنا بنائی ہو یدھ میں وہی یودھا سفل ہو پاتا ہے جو اپنے شترو کی سبھی یوجناوں کو بھاپ لیتا ہے اور پھر اتکرشت چھد بنا پاتا ہے جیسے جب تم آکرمن کرنے والے ہو تو شترو کو لگنا چاہیے کہ تم ابھی آکرمن کی اس تحقیم میں نہیں ہیں جب شکتی کا پریوک کرنے والے ہو تو شترو کو لگیں کہ تم نشکری ہو جب تم شترو کے بہت نکٹ ہو تب اسے لگنا چاہیے کہ تم شترو سے بہت دور ہو اور جب تم دور ہو تو شترو کو لگے کہ تم اس کے اتیانت نکٹ ہو شترو سے اپنی صحیح ستیتی چھپا کر چھل سے اسے اوے وستیت کرو اور شترو جب آستھر ہو اس پر بار کر کے اسے پچھڑ کرو موسیقی 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 جو اتارکک ہے کیونکہ اجیاد جیسی بات ہوتی ہی نہیں ہے باتیں ماتر کچھ سمیے کے لیے ہم سے چھپی ہوئی ہو سکتی ہیں کچھ سمیے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں سمجھ نہ پڑھیں تو اس سے بھے کیوں پالے مندے یہ تو سنکیت ہے اس بار کہ چلو شترو کے سامردھے کے بارے میں اور جانو اور جانو اور جانو موسیقی